السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہمارا چوتھا سبق ہے قصص النبیین کا ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں اگر آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو اس سے جو پچھلی اسباق ہے تین اسباق ہم پڑھ چکے وہ آپ ویڈیوز دیکھئے انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا تو ہم ترجمہ شروع کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ورڈ میں نہیں ہے سب آپ کو ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے مل جائیں گے تو آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے ابراہیم یکسر الاسناما یہ ایڈنگ ہے ٹائٹل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں کسرہ یکسر توڑنا پیچھے آ چکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آنا یوم کے معنی ہوتے ہیں دن بے فریحہ فریحہ یفرحو خوش ہونا ڈسکرپشن میں سب لکھا ہوا ہے آپ نوٹ کر لیجئے اور آیا یوم عید عید کا دن فا فا کے معنی آتے ہیں تو فا زبر فا اس کے معنی آتے ہیں تو تو لوگ خوش ہوئے فریحہ خوش ہونا وَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيدِ خَرَجَ يَخْرُجُ نِكَلْنَا اور لوگ نکلے عید کے لیے وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ طِفْلٌ جَمْعَطْفَالُ اس کے معنی آتے ہیں بچے اور بچے نکلے وَخَرَجَ وَالِدُ عِبْرَاہِيمُ اور عبراہیم علیہ السلام کے والد ان کے اببا وہ بھی نکلے یعنی وہ بھی عید کے لیے گئے وَقَالَ لِعِبْرَاہِيمَ اور انہوں نے یعنی عبراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا وَقَالَ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے والد نے لِعبراہیم علیہ السلام سے اَلَا تَخْرُجُ مَعَنَا کہ آ آگے معنی آتے ہیں کیا لا کے معنی نہیں تَخْرُجُ خَرْجَ اَخْرُجُ نِکَلْنَا کیا تم نہیں نکلو گے معنی ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے عید کے لیے قَالَ عِبْرَاہِيمُ تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا جواب دیا اَنَ سَقِيمٌ اَنَا اس کو اَنَا نہیں پڑھنا ہے اَنَا میں سَقِيمٌ بولتے ہیں بیمار طبیعت جس کی ناساز وحلکی پھل کی طبیعت خراب ہو زہبہ کے معنی جانا لوگ چلے گئے وَبَقِيَ إِبْرَاہِيمُ فِي الْبَيْتِ بَقِيَ يَبْقَ اس کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانا رکھ جانا اور عبراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے فِي الْبَيْتِ گھر میں وہ گری میں رہے اور عید کے لیے نہیں گئے وَجَاءَ إِبْرَاہِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ اور جَاءَ یا چُگا ہے پیچھے آنا جَاء کے معنی آنا اور عبراہیم علیہ السلام آئے الْأَصْنَامِ بُتوں کے پاس الْأَصْنِ طرف یعنی بُتوں کی طرف آئے بُتوں کے پاس آئے وَقَوْلَ الْأَصْنَامِ اور بُتوں سے کہا کیا کہا اَلَا تَتَقَلَّمُونَ تَقَلَّمَ يَتَقَلَّمُ اس کے معنی بات کرنا آ کے معنی کیا کیا تم بات نہیں کرتے یعنی جو سامنے سٹیچو رکھے ہوئے ہیں بُت رکھے ہوئے ہیں ان سے کیا کرے عبراہیم علیہ السلام کیا تم بات نہیں کرتے اَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم نہیں سنتے سمیائے اسماؤ سننا کیا تم نہیں سنتے کیا تم بات نہیں کرتے ہو کیا تم نہیں سنتے ہو تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے اور جو ورڈ میننگ ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے دیکھیں عربی سیکھنی ہے تو اس کے لیے ورڈ میننگ یاد ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے ورڈ میننگ یاد نہیں ہوں گے خالی ہمارے بھی گرامر یاد کر لیں گے اس کے اچھی پریکٹس کر لیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے ورڈ میننگ یاد نہیں ہے تو ہم ورڈ میننگ یاد کریں باقاعدہ ان کا ماضی اور مزارے دونوں یاد کریں جیسے خرجہ یا خرجو سمیعہ یا سماؤ یہ دونوں اچھی طرح یاد کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے اور آن ابھی بھی انشاءاللہ آ جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں thank you for watching friends